اسلام علیکم کلاس آئی کوم پارٹ ون آج ہم جو چپٹر پڑھیں گے انیلیسز آف بزنس ٹرانزیکشنز اینڈ ڈبل انٹری سسٹم یہ میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑی سی اس کی بریف الائیبوریشن دی تھی لیکن آج میں دوبارہ سے آپ کو ذرا اس کی ایک ایک ٹرانزیکشن پڑھ کے کوششن جو آپ کی یہ اس چپٹر کے اندر یہ چپٹر جو آپ کا اس کے اندر جو الیسٹریشن دی ہوئی ہے ہم اس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے پہلی اس کی جو ٹرانزیکشن اس نے دی ہوئی ہے اس میں اس نے لکھا ہے ٹرانزیکشن نمبر ون ٹھیک ٹرانزیکشن نمبر ون میں اس نے کیا لکھا ہے کہ مسٹر رزوان انویسٹ روپیز ون لیک ٹو کمنس اس بزنس مسٹر رزوان نے اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے ایک لاکھ روپے لگائیں تو جیسے ہی آپ ایک ٹرانزیکشن پڑھتے ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی دو چیزیں موجود ہیں ایک اس کے اندر موجود ہے کیش ٹھیک ہے اور دوسری کیا چیز موجود ہے کیپیٹل ٹھیک ہے ایک کیا موجود ہے کیش موجود ہے اور ایک کیپیٹل موجود ہے ٹھیک ہے تو جو کیش ہے اب آپ پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ کیش ہوئے آپ کے جو فور میں نے آپ کو ڈائٹل آف ایکاؤنٹس میں دائے تھے جو میں نے آپ کو یہ بتایا تھے کہ ایکسپینسز ایسٹس ایکسپینسز ریونیو کیپیٹل اینٹ لائیویلیٹیز ٹھیک ہے یہ پانچ ہمارے ٹائٹل آف ایکاؤنٹس ہیں یا بیسک ایلیمنٹس آف ایکاؤنٹنگ ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایسٹ انکریز ہوتا ہے تو یہ کہاں جاتا ہے ڈیبیٹ میں جاتا ہے اور جب یہ ریونیو کیپیٹل اینڈ لائیبیلیٹیز یہ انکریز ہوتے ہیں تو یہ کہاں جاتا ہے یہ کریڈٹ میں جاتا ہے اس کے اپوزٹ جاتا ہے اور جب یہ انکریز ہوتا ہے ڈیکریز ہوتا ہے ایسٹڈ اور ایکسپینس ان کی نیچر ایک جیسی ہوتی اس لیے میں ان دونوں کو ساتھ لکھتی ہوں اور ان تینوں کی نیچر چکے ایک جیسی ہوتی اس لیے میں ان تینوں کو ساتھ لکھتی ہوں تو جب یہ ڈیکریز ہوتا ہے تو یہ کہاں جاتا ہے کریڈٹ میں جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جب ڈیکریز ہوتا ہے تو کہاں پر جاتا ہے یہ ڈیبٹ میں جاتا ہے یہ اصول آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسیڈ جب انکریز ہوں گے it will go when ایسیڈ انکریز it will go ایسیڈ and expenses both when increase it will go in the ڈیبٹ side and both when decrease it will go in the کریڈٹ side in the same pattern کہ when the revenue revenue capital and liabilities when they increase it will go in the کریڈٹ side and when they decrease it will go in the ڈیبٹ side ٹھیک ہے نا یہ آپ نے یاد رکھا ہے اب جب آپ ایک transaction پڑھتے ہیں جیسے ابھی آپ نے یہ transaction پڑھی ہے کہ Mr. Rizwan invest 1 lakh rupees to commence a business تو Mr. Rizwan کون ہے وہ آپ ہی ہیں Mr. Rizwan ٹھیک ہے جو بھی آپ سوال پڑھیں گے اس میں جو لکھا ہوگا وہ آپ خود ہوں گے یعنی آپ نے اپنے بزنس میں ایک لاکھ روپے commence, start, initiate یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں شروع کرنا آغاز کرنے کے لئے اس بزنس اپنے بزنس کے لئے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ دو چیزیں آئیں اس transaction میں دو چیزیں آئیں ایک آیا cash اور دوسرا آیا capital cash کیا چیز ہے ان five title of account جو پانچ میں نے آپ کو title of account بتائیں ان میں cash کیا چیز ہے cash ہے asset ٹھیک ہے اور capital کیا چیز ہے capital capital ہی کلاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جب asset اور capital ان دونوں کو آپ دیکھیں کہ بزنس جب آپ نے شروع کیا تو بزنس میں تو آپ کے پاس zero پیسے تھے جب آپ نے start کیا one lakh روپیز لے کر آئے تو one lakh روپیز سے آپ کا business میں جو asset ہیں وہ increase ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح capital بھی business میں one lakh روپیز سے one lakh روپیز سے increase ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ کا cash اب ان دون یہ جو title of account ہوتی ہیں ان کو ہم نے پہلے check کرنا ہوتا ہے کہ کون سا title ہے تاکہ ہم increase اور decrease دیکھ لیں کیوں increase اور decrease دیکھتے ہیں کیونکہ جب asset جو ہے وہ ہم نے یہاں دیکھا increase ہو رہا ہے increase ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے وہ debit side میں جاتا ہے اور capital جب increase ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے graduate side میں جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے کے ساتھ میں نے آپ کو ایک چیز اور بھی سکھائی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہم بناتے ہیں ایک journal یہ جو journal ہوتا ہے یہ جو میں کہہ رہی ہوں increase اور decrease ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم journal بناتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں journal جس کا بھی journal ہوگا یہ journal ہے ٹھیک ہے جس کا journal ہوگا اس کا ہم نام لکھیں گے مثلا یہاں مسٹر رزوان ہم لکھیں گے رزوان's journal یہاں پر ہم date ڈالتے ہیں یہاں پر ہم particulars ڈالتے ہیں یہاں پر ہم ledger folio ڈالتے ہیں اور یہاں پر debit اور یہاں پر credit لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ debit میں جائے گا یہ credit میں یاد رکھیں پہلے ہمیشہ debit لکھتے ہیں یعنی یہاں پر debit amount پہلے لکھتے ہیں اور credit amount جو ہے وہ ہمیشہ یہاں پر لکھ جاتی ہے یہ journal کی ایک transaction کی entry ہوتی ہے یہ ابھی میں نے آپ کو topic نہیں پڑھانا آپ کو میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ debit credit کا جو concept ہے یہ کیا ہے اصل میں اصل میں یہ میں نے آپ کو سکھانا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ والی باتیں بتا رہی ہوں کہ acid or expenses when they increase it will go in the debit side when they decrease it will go in the credit side اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہے second میں نے آپ کو کہا کہ جو capital ہوتا ہے revenue ہوتی ہے اور جو capital اور liabilities یہ جب increase ہوتے ہیں تو یہ credit side میں جاتے ہیں اور decrease ہوتے ہیں تو debit side مطلب کہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں یہاں debit side ہمیشہ پہلے یوں لکھی جاتی اور credit side ہمیشہ یہاں لکھی جاتی یہ when we will start the chapter journal والا journal entries والا تو ہم کریں یہ پہلی آپ کو سمجھ آگئی میری بات اب ہم دوسری transaction دیکھتے ہیں اس کی number second transaction number second transaction میں وہ ہمیں کہتا ہے he opened current account with ABL and deposited to 30,000 اب اس نے banks میں جو ہے وہ 30,000 روپے سے اپنا account کھلوایا وہ کہاں سے کھلواے گا یہی جو 1,000,000 روپیز ہے اس کے جس سے اس نے اپنے بزنس کا آغاز کیا اسی سے وہ جو ہے وہ 30,000 روپے بینک میں ڈالے گا تو اب آپ دیکھیں کہ اس کی جیب سے تو یہ 30,000 روپے نکل جائیں گے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے اس کے اندر کون کونسی دو چیزیں آئیں ایک تو آگیا آپ کا cash ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کے پاس کیا آگیا bank bank میں آپ نے پیسے جمع کر رہا ہے تو یہ cash آگیا اور ایک bank account آگیا کہ cash account ہی ہوتا ہے اچھا اب cash کو آپ کو بتایا کہ cash کیا چیز ہوتی ہے cash ہوتا ہے ہمارا asset ٹھیک ہے اور bank جو ہے یہ بھی ہمارا asset ہوتا ہے جب میں نے آپ کو لکھایا تھا تو میں نے وہاں بتایا تھا یہ بھی asset ہوتا ہے اب آپ دیکھیں آپ کی جیب سے جو ہے وہ 30,000 جو ہے وہ آپ کی جیب سے نکل رہے ہیں تو 30,000 آپ کی pocket آپ نے یہ دیکھنا ہے میری pocket میں آ رہے ہیں میری pocket سے جا رہے ہیں آپ کی pocket سے 30,000 روپیز are going to decrease لیکن یہی 30,000 روپیز جو ہے یہ آپ کے bank پہلے آپ کا bank میں کوئی account نہیں تھا اب آپ کا bank میں جو account ہے وہ ہے جی 30,000 روپیز increase ہو گیا ہے تو ایک asset جب decrease ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے credit میں جاتا ہے اور ایک asset جب increase ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے debit میں یعنی آپ نے bank جو ہے وہ لکھنا ہوگا کہاں پر credit میں اور cash کہاں لکھنا ہوگا debit میں یہاں میں آپ کو لکھ کے بھی بتا دیتی ہوں یعنی debit ہمیشہ پہلے لکھتے ہیں تو bank پہلے آ جائے گا یہاں پر آپ لکھیں گے bank account اور یہاں پر آپ لکھیں گے کیا چیز cash amount دونوں کی ایک ہی جتنی ہے 30,000 روپیز یہ 30,000 ہم نے یہاں لکھا اور یہ 30,000 ہم نے یہاں لکھا سمجھائی بات آپ کو number third جو ہے وہ ہماری transaction جو ہے number third کیا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں وہ کہتا ہے آپ کو کہ transaction number three میں وہ آپ سے کہتا ہے کہ he borrows 50,000 from Mr. Salim وہ Mr. Salim سے جو ہے وہ کتنے پیسے لے رہے ہیں 50,000 50,000 وہ Mr. Salim سے لے رہے ہیں اب یہاں پر آپ نے پھر یہ چیک کرنا ہے کہ کون کون سی دو چیزیں آپ کے پاس ایک تو ہے آپ کے پاس cash آ رہے ہیں ایک آپ کے پاس cash آ رہے ہیں تو آپ لکھو گے یہاں لکھو گے ایک آپ کے پاس سایا cash اب آپ نے دیکھنا ہے cash کیا چیز ہے یہ acid ہے ہمارا اور Mr. Salim کون ہے یہ ہماری liability اب آپ کو 50,000 روپے مل رہے ہیں 50,000 روپے آپ نے ادھار لیے ہیں بے شک لیکن آپ کا cash تو آپ کی pocket میں آ رہے ہیں تو cash آپ کا acid کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے اور یہ جو liability ہے Mr. Salim سے پہلے تو آپ اس کے مکروز نہیں تھی مگر اب آپ اس کے مکروز ہیں جب مکروز ہیں تو آپ کی liability بھی increase ہو رہی acid increase ہوگا تو کہاں جائے گا debit liability increase ہوگی تو کہاں جائے گی credit میں اب آپ جب اگر اس journal کے اندر لکھنا ہوگا تو آپ کیا کروگے debit والے کو پہلے لکھوگے تو یہ والی چیزیں لکھتے ہیں یہ liabilities نہیں لکھتے ہیں جو ان کے names ہوتے ہیں یہ cash account Mr. Salim کو وہ ہم لکھتے ہیں تو اب آپ یہاں پر entry جو ڈالوگ وہ لکھوگے cash account اور یہاں لکھوگے Mr. Salim account وہ کتنی amount ہے 50,000 سمجھ جائیں بات آپ کو یہ 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 ساتھ ساتھ میں آپ کو general entries بھی ڈالنا بتا رہی لیکن یہ میں اگلے chapter میں دوبارہ سے بھی آپ کو بتاؤ گی آپ اب ہی اگر اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اگلے chapter میں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے ہزار کا یہ کیش ہے تو یہ پچیس ہزار روپے جو ہیں یہ ٹوئنٹی فائک تھاؤزن یہ کیش ڈکریز ہو گیا آپ کے پاس لیکن یہ جو پچیس ہزار کا فرنیچر ہے نا آپ کا یہ آپ کے بزنس میں آ گیا پہلے فرش کریں آپ کے پاس بزنس میں جو ہے دس ہزار کا فرنیچر تھا اب آپ نے پچیس ہزار کا اور خریدا تو اب ٹوٹل پہنتیس ہزار کا فرنیچر مطلب فرنیچر آپ کا انکریز ہو گیا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فرنیچر ہے یہ کیا چیز ہے یہ ایسٹ ہے اور یہ جو کیش ہے یہ کیا چیز ہے یہ بھی ایسٹ ٹھیک ہے ایک ایسٹ انکریز ہو رہا ہے تو وہ کہاں جائے گا یہاں پر میں کرنا ایک ایسٹ انکریز ہو رہا ہے تو کہاں جائے گا ڈیمٹ ہو اور دوسرا ایسٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے یہ دیکھیں ڈیکریز ہو رہا ہے تو یہ کہاں جائے گا ڈیمٹ ٹھیک ہے اب اگر ہم جنرل انٹریز بنا رہے ہوتے تو پھر ہم کیا لکھتے آپ پہلے کیا لکھو گے فرنیچر یہاں پر دیکھیں ہم پہلے لکھیں گے فرنیچر اور دوسرا ہم کیا لکھیں گے کیا ڈیکریز تھی نرل شی действительно اور کیتنی مانوٹ ہو جائے گی ہے طرم ٹوینٹی فائوف تھاوز آسن ڈے بیٹ تاب ہنوٹ ٹوینٹی فائوف تھاوز آدھ ا連 ہیں ٹھیک ہے ہیں پھر ٹوینٹی فائوف تھاوز آدھ ایسٹ اندą دے ویڈ ڈیرپ ہی اوٹس four ڈے بیٹ سمجھا ہے ہم کیا لکھتے ہیں آپ viu کہ بیشنس خاصر ہے اب آپ نے فرنیچر خریدہ تو ایک ایسید آپ کا انکریز ہو رہا ہے اور دوسرا ایسید آپ کا ڈیکریز ہو رہا ہے جو ایسید انکریز ہو رہا ہے وہ ڈیبیٹ میں جائے گا جو ایسید ڈیکریز ہو رہا ہے وہ کریڈٹ میں جائے گا جڈل ہے نیکس دیکھتے ہیں ہم ٹرانزیکشن نمبر نیکسٹ ٹرانزیکشن نمبر نیکسٹ کے اندر اس نے کہا ہے ہی پرچیسٹ گوڈز گوڈز کا کیا مطبق ہے سینبل گوڈز یعنی جو چیزیں آپ نے خریدی ہیں وہ بیچنے کے لیے خریدی ہیں فرام مسٹر افزل فور روپیز ٹونٹی فائیو تھاؤزن اینڈ پیٹ ہیم ففٹین تھاؤزن اس نے چیزیں تو پچیس ہزار کی خریدی ہیں لیکن اس کو دیئے کتنے پیسے ففٹین تھاؤزن اس کا مطلب ہے کہ تین چیزیں یہاں پر انوار پھوڑی ہیں تین چیزیں کون کون سی ایک تو گوڈز ٹھیک ہے ایک گوڈز ہوگی دوسری کیا چیز ہو رہی ہے انوار کیش کیش بھی دیا ہے نا آپ نے تو دوسرا ہو گیا آپ کا کیش اور تیسرا کیا چیز ہے تیسرا ادھار بھی ہو رہا ہے یعنی آپ نے پچیس ہزار روپے میں سے پندرہ ہزار روپے اس کو دیا ہے نا پچیس ہزار کی تو آپ نے لین گوڈز پندرہ ہزار روپے آپ نے دیا کیش پیچھے بچا دس ہزار یہ آپ کا کیا ہو گیا لائیبلیٹی ہو گیا یعنی کہ اب لائیبلیٹی جو ہے جس سے ادھار لیتے ہیں نا اس کا نام لکھتے ہیں یہاں آپ نے کس سے لیا یہ مسٹر افزل سے تو میں یہاں لکھوں گی لائیبلیٹی کی جگہ پہلے لکھوں گی مسٹر افزل یہ مسٹر افزل ٹھیک ہے پچیس ہزار کی گوڈزیں پندرہ ہزار آپ نے کیش دیا اور دس ہزار مسٹر افزل سے لیتے ہیں یعنی تیسرا تیسری آپ کے پاس جو ویلیو ہے وہ کیا ہے اب سے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے گوڈز کیا چیز ہوتی ہیں گوڈز ہماری ہوتی ہیں پرچیزز یعنی یہ ہمارا ایکسپینس ہوتے ہیں ٹھیک ہے گوڈز ہوتے ہیں وہ ہمارا ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کا دوسرا نام میں نے آپ کو بتایا تھا پڑھاتے ہوئے اس کو ہم پرچیزز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کیش کیا چیز ہوتی ہیں ہماری ایسے ہوتی ہیں افزل کیا چیز ہے ہمارے پاس اس سے ہم نے اس کو ہم نے پیسے دینے ہے تو جس کو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ کون ہوتا ہے ہمارے لیے کریڈٹر ہوتا ہے کریڈٹر ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں ایکسپینسز always increase ہمیشہ ایکسپینسز جو ہے نا وہ انکریز ہوتے ہیں یہ ایکسپینس آپ کا انکریز کر ہے ٹھیک ہے ایسے کیش جو ہے وہ آپ نے کیش دیا ہے تو کیش ڈکریز کر رہا ہے اور مسٹر افزل آپ کی لائیبیلیٹی ہے پہلے تو افزل کو پیسے نہیں دینے ہی اب دینے افزل کو پیسے تو لائیبیلیٹی بھی انکریز کر رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں ایکسپینس جب انکریز ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے ڈیبٹ میں جاتا ہے اسے جب ڈکریز ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے ڈیبیلیٹی یعنی کریڈٹر آپ کی لائیبیلیٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ لائیبیلیٹی بھی لکھ سکتے ہیں لائیبیلیٹی جب انکریز ہوتی تو کہاں جاتی ہے اس کا مطلب ہے یہ دونوں چیزیں کریڈٹ میں جائیں گی اور یہ ڈیبیٹ میں جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ انکریز ہو رہا ہے اس لیے ڈیبیٹ میں جائے گا اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں انکریز اور اس کی نیچر ایک جیسی ہے مگر یہ ایک انکریز ہو رہا ہے ایک ڈکریز ہو رہا ہے اور یہاں پر اس کی نیچر جو ہے وہ ان کی دونوں کی نیچر جو ہے جو کریڈٹر ہے وہ لائیبیلیٹی ہے اور وہ جب انکریز ہوتا ہے تو وہ کریڈٹ میں جاتا ہے تو اب میں یہ جنرل میں آپ کو لکھا نہیں بتا رہی میں صرف سمجھا رہی ہوں آپ کو ٹرانزیکشن سمجھا رہا ہے ٹھیک ہے نمبر نیکس ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں ہم اس کی نمبر سکس ٹرانزیکشن سکس ہوگی سیون ہی سیلز گوڈز فور کیش روپیز نائن تھا نو ہزار کی اس نے چیزیں جو ہیں وہ بیچی ہیں ٹھیک ہے نو ہزار کی اس نے چیزیں سیل کی تو جب نو ہزار کی چیزیں اس نے سیل کی تو اب آپ دیکھیں اس کے پاس کون کون سی چیزیں بیچی ہیں نا اس نے اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو کیش پر ہی بیچی ہیں تو ایک تو آ گیا کیش ٹھیک ہے ایک جو آپ کی وہ گوڈز تھی جو پرچیزز تھی وہ آ گیا ٹھیک ہے یہاں پر جو کیش ہے آپ کا آپ جب بیچیں گے کیش پر تو کیش آپ کا انکریز ہو جائے گا اور جو پرچیزز ہیں جو پہلے آپ نے دیکھنا یہ کیش کیا چیز ہے کیش جو ہے وہ ہمارے پاس ایسٹ ٹھیک ہے اور جو پرچیزز ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں وہ ایکسپینس ٹھیک اب آپ دیکھیں کہ جو کیش آپ کو مل رہا ہے نا آپ کی پاکٹ میں آ رہا ہے تو کیش جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ایکسپینسز جو ہیں وہ آپ کے وہ بھی انکریز ہو رہا ہے کیش انکریز ہو رہا ہے نہیں سوری یہ جو پرچیزز ہیں وہ آپ کے ڈیکریز ہو رہی ہے سوری پرچیزز نہیں ہم نے لکھنی تھی یہاں پر بلکہ ہم یہاں پر لکھیں گے سیل سیل لکھیں گے تو جو سیل ہے ایک کیش اور ایک سیل ہے یہ والا یہ ٹرانزیکشن میں سوری ٹرانزیکشن نمبر کون سی ہے آپ کی یہ ٹرانزیکشن نمبر سکس ہے ٹرانزیکشن نمبر سکس جو ہے اس میں دو چیزیں ایک کیش ہے اور ایک سیل سیل کیا چیز ہوتی ہے وہ ہمارا ریونیو ٹھیک ہے اور ریونیو جو ہے یہ میں دوبارہ سے آپ کو لکھ دیتی ہوں یہاں پر ایک ہمارے پاس کیش ہے سکس ایک ہمارے پاس کیش ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے ریونیو سیل تو کیش کو ہم کہتے ہیں ایسٹ اور سیل کو ہم کیا کہتے ہیں ریونیو اچھا اب کیش جو ہے کیش بھی آپ نے چیزیں سیل کی نا تو جب کیش پہ چیزیں آپ سیل کریں گے تو آپ کا ایسٹ جو ہے وہ انکریز ہوگا کیش انکریز ہوگا نا کیش ملے گا آپ کو تو کیش انکریز ہوگا تو آپ کا ایسٹ انکریز ہوگا اور سیل جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کا ریونیو وہ بھی انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جب چیزیں ہم بیچتے ہیں تو وہ انکریز ہو رہی ہے ایسٹ انکریز ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے دیبٹ میں اور جو ریونیو انکریز ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں سمجھا گئی آپ کو تو یہ ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ ٹاپک تھا اس چپٹر کا انیلیسز آف بزنس ٹرانڈیکشن کا میڈیا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تھانک فی مل مچ